بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک ہاؤزنگ پروڈجیکٹ کی جس کے چرچے آسمانوں پر تھے لیکن وہ چرچے آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان کے پوری دنیا میں ملک ریاض ایک برینڈ بن چکے اور سب کو معلوم ہے کہ ملک ریاض برینڈ اس وجہ سے بنا کیونکہ اس نے بہریہ ٹاؤن کھڑا کیا اور بہریہ ٹاؤن آپ اسلام آباد آپ دیکھنے فیس ایڈ تک بن چکے کراچی لہور دیگر کئی شہروں میں بہریہ ٹاؤن کے چرچے ہیں حتیٰ کہ جو ملک ریاض ہیں ان کا نام ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے میں آج جو بات کر رہا ہوں نیو میٹرو سٹی گجر خان کی بات کر رہا ہوں کہ جب نیو میٹرو سٹی گجر خان کی لانچنگ ہوئی تو جو ملک محمد بلال ہیں بسیکلی ملک محمد بلال کا بھی ایک بیگراؤنڈ ہے کیونکہ پاکستانی عوام معصوم عوام عوام ہوتی ہے اور وہ اس طرح جو لوگ شیشے میں اتارتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ملک محمد بلال جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کا نواسہ ہے اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک ریاض کا بانجا ہے لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک محمد بلال بحریہ ٹاؤن کے چیئرمن ملک ریاض کا قریبی رشتدار ہے اب قریبی رشتدار میں نواسہ کہہ لیں بانجا کہہ لیں بتیجہ کہہ لیں ایکس وائی زی جو بھی کہہ لیں لیکن یہ بات آپ مانیں گے کہ ملک ریاض اب ایک برینڈ ہے جہاں پہ بھی ملک ریاض کا نام لگتا ہے وہ چیز ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان جب اس کا چرچہ ہوا تو دھڑا دھار فائلز فروخت کی گئی اب فائلز اس قدر زیادہ فروخت کی گئی کہ اتنی ان کے پاس لینڈ نہیں ہے جتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ رالپنڈی ڈولیپنٹ آتھالٹی نے بھی نیو میٹرو سٹی گجر خان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور یہ بات بجلی کی طرح جو انویسٹرز تھی ان پر گزری کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں وہ اس لالش میں ہوتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کریں گے تو ڈبل پرافٹ کمائیں گے وہ فائل خریدیں گے وہ فائل فروخت کر دیں گے پوزیشن ملے گا کہ وہ ایک ان کے نا خواب جو ایک خواب ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں اور اسی طرح کے لوگ ایک تو فراڈ میں بھی مقتلا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ وہ عوام کو بھی لوٹتے ہیں اور اسی طرح کے لوگ وہ اپنی جمع پونجی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں لیکن نیو میٹرو سٹی کی آپ کو میں بات بتاؤ تو جو ملک محمد بلال ہے ان کی کمپنی ہے بی ایس ایم یعنی کہ بلال سٹیل مل اب انہوں نے جو نیو میٹرو سٹی خاریاں ایک پروجیکٹ بنایا تھا لیکن خاریاں چونکہ وہ اس طرح اتنا بڑا شہر نہیں ہے وہ ایک چھوٹی سی عبادی تھی وہاں پہ ان کا پروجیکٹ جب کمیاب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا یا رالپنڈی اسلام آباد کیونکہ قریب قریب ہیں تو ہم گجر خان میں ایک سوسائیٹی لانچ کرتے ہیں تاکہ اگر ہم نے لوٹنا ہو تو ذرا اربور بھی لوٹیں مزہ بھی آئی ان نوٹوں کا لیکن ملک محمد بلال نے جب یہاں پہ گجر خان جیٹی روڈ کے اوپر نیو میٹرو سٹی کی بنیاد رکھی تو پھر انہوں نے ایک پروگرام کیا اس پروگرام میں بہریہ ٹاؤن کی جو چیف ایگزیکٹیو ہے یا چیئر میں نے یا مالک ہے ملک ریاض وہ بھی آئے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ پاکستان میں جس طرح انصاف ملتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک سو پینتیسوے نمبر پہ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے ایک شخص جب گھر سے باہر نکلتا ہے اگر اس کا زمین کا تنازہ ہو تو اس کی شاید تین نسلیں گزر جائیں ہماری عدلیہ انصاف نہیں کرتی اور یہاں پہ تو زبان زدہ عام ہے کہ پاکستان کا انصاف بکتا ہے اور یہ واقعی یہ بات ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کی ماتحت عدالت کچھ اور فیصلہ دے گی اسلام آدھ جو جو بھی ہائی کوٹ ہے اس علاقے کی وہ کوئی اور فیصلہ دے گی پھر سپریم کوٹ وہ کوئی اور فیصلہ دے گی لیکن خیر یہ ایک علیدہ سے چپٹر ہے میں بات کر رہا تھا نیو میٹرو سٹی کا نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے رالپنڈی ڈولیمنٹ آتھالٹی نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے اور اس مراسلے میں یعنی کہ جو اشتہار جاری کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ خبردار ہوشیار نیو میٹرو سٹی موزہ بائی خان مدیال اور پنڈوڑ تحصیل گجر خان زلہ رالپنڈی غیر قنونی رہائشی سکیم ہے یہ اشتہار آپ پڑے تو اس میں جو رالپنڈی ڈولیمنٹ آتھالٹی کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس اشتہار کے ذریعے موزش شہری اور متوقع خریداروں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ مین جیٹی روڈ گجر خان میں نیو میٹرو سٹی کے نام سے غیر قنونی رہائشی سکیم شروع کی گیا ہے سپانسر ڈولپر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا گمراکون اشتہارات کے ذریعے لوگوں کو یہاں پلاٹ خریدنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور فروغ کے لیے پلاٹوں کی پیش کش کر رہے ہیں رالپنڈی ڈولیمنٹ آتھالٹی سے اس سکیم کی کوئی بازابتہ بقاعدہ منظوری حاصل نہیں کی گئی چنانچہ شہریوں کو اپنے مفاد میں ہدایت کی جاتے کہ اس رہیشی سکیم میں پلاٹوں کی خرید و فروغ سے باز رہے ورنہ آل ڈی اے اس سلسلے میں کسی نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا مزید براہ اس پبلک نوٹس کے ذریعے اس غیر قنونی رہائشی سکیم نیو میٹرو سٹی کے مالکان ڈولپرز کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس سکیم میں پلاٹوں کی خرید و فروغ ترقیاتی کام اور اشتہار بازی فوری طور پر بند کریں پھر آپ دیکھ لیں کہ مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شہریوں کی جمع پونجی کے تحفظ کے لیے مشتہر کیا جاتا ہے کہ ذلہ رہو پنڈی کی حدود میں واقعہ کسی بھی ہاؤزنگ سکیم میں کوئی بھی پلاٹ خریدنے سے پہلے اس سکیم اور پلاٹ کے قانونی ہونے کے بارے میں آل ڈی اے سے ضروری تصدیق یا معلومات حاصل کریں ورنہ آل ڈی اے کسی بھی طرح ان کے نقصان کا ذمہ دار نہ ہوگا یہ ایک ناظرین نے اپنے اشتہار دکھا جو رہو پنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی کی جانب سے دیا گیا ہے مختلف نیوز پیپرز میں بھی ہے ان کی ویب سائٹ میں بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رہو پنڈی ڈیویلیمنٹ آتھالٹی نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے وہ لیٹر جو لکھا گیا ہے تا چیف ایگزیکٹیو آفیسر نیو میٹرو سٹی موزا متیال اور پنڈور مین جیٹی روڈ رہو پنڈی یہ جو نوٹس ہے انڈر سیکشن ٹویل فائیف پنجاب دیولپنٹ آف سٹیز ایک ون نائن سیون سکس ان رولز فور آف پنجاب دیولپنٹ آتھالٹی پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم رولز دوزار اکیز اچھا یہ ایک اشتہار بھی ہے جو بلکہ اشتہار نہیں ہے رہو پنڈی دیولپنٹ آتھالٹی کی جانب سے چیف ایکزیکٹیو آفیسر جو نیو میٹرو سٹی ہے ان کو یہ لکھا گیا بیس جولائی دوزار بائیس کو اس کے اوپر تاریخ بھی لکھی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور سمیر اللہ خان نیازی جو ڈیریکٹر ایم پی این ٹی ہے ان کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے جو نیو میٹرو سٹی کیا ہے بیسکلی ڈیریکٹر میٹروپنٹن اینڈ ٹریفک انجنیرنگ کی جانب سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے ناظرین یہ تھا نیو میٹرو سٹی جس کے چرچے سے جس کی فائلیں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی اور لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم پہلے نیو میٹرو سٹی کے جو زمین کے دعوے دار ہیں کیونکہ نیو میٹرو سٹی کے جو مالکان ہیں یعنی کہ ملک محمد بلال جس طرح میں نے بتایا ملک ریاض کے قریبی رشتہ دار ہے اور ملک ریاض کو اپنے پروگرام میں لاکر انہوں نے عرب و عربے ایک متوقع طور پر میں بتا رہا ہوں کہ یہی بتایا جا رہا ہے اٹھائیس عرب روپے کی فائلیں فروخت ہو چکی ہیں یہ وہاں کے مقامی لوگوں نے میں بتایا جی کہ اٹھائیس عرب روپے کی اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر اٹھائیس عرب روپے کی فائلیں فروخت ہوئی ہیں تو کتنی فائلز فروخت ہوئی ہوں گی پانچ مرلا دس مرلا کنال کی یہ آپ اس کا خود دی تائیون کر لیجئے گا خود دی اندازہ لگا لیجئے گا کہ جو سوسائٹی ابھی لانچ ہوتی ہے اور صرف ملک ریاض جاتا ہے تو اٹھائیس سرم رپیہ بہت huge amount ہے اب دیکھتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی کو کیا جواب دیتی ہے لیکن دوسری جانب اب جو نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں ہیں وہ اپنی انویسٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے دسٹرک کونسل کے چیف آفیسر کا ایک لیٹر دکھا رہی ہے کہ ہم نے ان کو لیٹر لکھا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ جو موزے رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی کی حدود میں آتے ہیں ان کا نو سی رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی جاری کرتے ہیں اور جو موزے ڈسٹرک کونسل کی حدود میں آئیں گے وہ ڈسٹرک کونسل اس کا نو سی جاری کرے گا اس طرح ایک پھاٹا ہے پاکستان ہاؤز ان ٹاؤن پلیننگ اسوسییشن وہ بھی نو سی جاری کرتے ہیں لیکن رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی حکام سے جب ہماری بات توی تو انہوں نے کہا جی یہ ہاؤزنگ سوسائٹی جو نیو میٹرو سٹی ہے یہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے انہوں نے نو سی کے لیے رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی میں اپلائی نہیں کیا اور ہم نے اس حوالے سے لیٹر وہ ہم نے آپ کو بتا دیا لیٹر بھی لکھ دیا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی کی انتظامیاں کیا رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی کا جو فائلوں کا پیٹھ ہے وہ بھر لے گی یا پیسے دے کے کیونکہ پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ پیسے دے کے آپ ہر کام کروا سکتے ہیں تو کیا پیسے دے کے کام کروایا جائے گا تاکہ جو رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی ہے دیگر جو میک میں ہیں ان کا موں بند کیا جائے کیونکہ یہاں پہ رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی کی بھی ایک نیگلیجنس ہے کہ اس طرح اشتہار بازی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی غیر کلونی ہاؤزنگ سوائٹیز ہے آج تک سائبر کرائم سیل نے کسی بھی ہاؤزنگ سوائٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ملک ریاض اکثر نیجی محفلوں میں یہ بات کرتے تھے کہ ان کی فائل جہاں پہ بھی رکتی تھی وہ ان فائلوں کو ٹائر لگا دیتے تھے اب ٹائر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے بسیکلی ٹائر لگانا اس کو کہتے ہیں کہ وہ رشوت دیتے تھے اور ان کی فائل ٹائروں یعنی کہ صحیح سپیڈ سے چلتی تھی اب دیکھتے ہیں کہ رالپینڈی ڈیویلپنٹ آثالٹی کیا نیو میٹرو سٹی کو غیر قلونی قرار گئے چکی ہے کیا اس پہ قائم رہے گی یا دوبارہ سے نیو میٹرو سٹی کی فائلوں کو ٹائر لگا کر اس کو بھی نو سی جاری کیا جائے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ